ساس بہو کا ذکر ہوا تو ایک سوال اور بھی آگیا ہے ذہن میں سوال آتے رہیں گے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے بہو کے اوپر کتنی ایک ذمہ داری ہے شریع اعتبار سے بہو پہ ساس کی خدمت کی اتنی ذمہ داری ہے جتنا کہ اس مرد پہ اپنی بیوی کی ماں کی ذمہ داری ہے تو آج تک یہ کسی نے پوچھا ہے کہ اگر یہ دیکھ رہا ہے بہشانی اس نے اس لیے کی ہے کہ وہ نوکرانی بن گئی ہے کہ ایک عورت اپنے خامد کی ماں کی خدمت کرے تو اس کے بدلے میں وہ خامد بھی خما کرے اگر وہ خامد کہتا ہے نہیں اس کی ذمہ داری ہے تو سرکار اس کی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے قرآن میں تو بیوی کا نانو نفقہ مرد کے ذمہ ہے عورت کے ذمہ تو کچھ نہیں ہے ایون ہران کن بات بتاؤں بیوی اپنے بچے کو دودھ پلانے کا خرچہ بھی اپنے خامد سے ڈمانڈ کرے گی طلاق کے بغیر ساتھ رہتے ہوئے تو دادہ کریں تو یہ کون سا اسلام ہے اسلام میں ساس بہو کا رشتہ ایکزسٹ ہی نہیں کرتا یہ میرا چیلنج ہے کوئی دنیا کا علم مجھے کسی ضعیف عدیث سے ساس بہو کا رشتہ بتائے کوئی اس کے حکمات بتائے اسلام میں تو فیملی میاں بیوی اور بچے ہیں ساس بہو کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس طرح کے انٹریکشن کا اس زمانے میں جب شادی ہوتی تھی فیملی الگ ہوتی تھی ضروریات کم تھی نا خیمہ الگ لگ گیا اچھا آج کل ہماری مجبوری ہے کمائنڈ فیملی سسٹم میں پھر کچھ دو کچھ لوگا یہ نہیں ہے کہ ساس اپنی بیٹی کے بارے میں تو یہ عقیدہ رکھے کہ اس کی ساس اس کے ساتھ کوئی فالتو کام نہ کروائے اور اپنی بہو سے وہ سارے کام لے رہی ہو تو یہ کام تو نہیں ہونا چاہیے کلٹسی میں کوئی کر دے تو کر دے ادھر بیٹس ذمہ داری اس کی کوئی نہیں ہے اور اگر کوئی بیوی یہ کہے اپنے خامن سے کہ مجھے الادہ کھر چاہیے کہنا چاہیے الادہ ہی رہنا چاہیے ہاں جو عورتیں جی جی میں آپ کو بتاؤں سرکار ایسا نہیں ہے جو اپنے خامنوں کو لے کے الگ ہوئی میں ہیں نا ان کے ساتھ تمیز کے ساتھ پیش آتی ہیں وہ ساسیں بھی عزتیں کرتی ہیں دیکھو کتنی آمو بغیت کرتی ہیں جو ساس زلیل ہو رہی ہوتی ہے نا وہ مرتے دم تک زلیل ہوتی ہے یہ ہر گھر کی سٹوری ہے آپ جا کے پوچھ لیں جو بہو ہو رہی ہوتی ہے جو بہو ساتھ رہتی ہے وہ پوری زلیل ہوتی ہے اور جو اپنے خامن کو لے کے الگ ہو جاتی ہے نا وہ کبھی کمار آتی ہے نا اس کی عزت بھی ہوتی ہے الٹا وہ جو بہو رہ رہی ہے اس کی خدمت بھی وہ اس کی بھی وہ کر رہی ہوتی ہے تو یہ الگ ہونے میں ہی آفیت ہے لیکن یہ یاد رکھی گا یہ ایک پہلو ہے الگ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس مرد سے ماں باپ کی ذمہ داری اٹھ گئی ہے نہیں آپ کے ماں باپ کا حق توحید کے بعد چار دفعہ قرآن میں آیا ہے آپ کے اوپر ہے جو بخاری مجھ سے میں کہہ تجھ پہ سب زیادہ حق تیری ماں کا ہے تین حق آپ نے بتایا ماں کے چوتھی دفعہ پر میں ہے تیرے ماں باپ کا ماں باپ مجھ پہ حق رکھتے ہیں کہ میں ان کی دیکھ بال کروں اور دیکھ بال کیا ہے دیکھ بال یہ نہیں ہے کہ میں نے جا کے ان سے اپنی بیوی کی گیبتیں سننی ہیں یہ چوگلییں سننی ہیں حق یہ ہے کہ میں نے ان کے پاس بیٹھ کے دل جوئی کرنی ہے بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے ان کے کھانے پینے کا احتمام کرنا ہے بس یہ اس زیادہ کیا کر سکتا اس زیادہ کوئی کر نہیں سکتا اور آج کل تو اللہ کا شکر ہے یوٹیوب حافظہ اللہ کی برکت سے ماں باپ کے گلے شک بھی ختم ہو گئے ہیں پہلے دادی دادا کے پاس اگر پوتیاں نہیں آتی تھی نا تو وہ گلا کرتے تھے اب وہ آگے بیٹھے نا تو وہ کوئی ڈرامے میں کس دیکھ رہی تھے ٹھیک ہے بیٹا آگے مجھے پتا چل گئے میں کہتا ہوں جی انٹرنیٹ رہے نا گھروں کے جھگڑے ختم کر دی ہیں بوڑوں کو عمر نو بھی مل جائے نا تو ان کے پاس ٹائم پاس کرنے کا بڑا اچھا ذریعہ مجود ہے اب وہ گھٹ گھٹ کے نہیں مرتے یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ اتنا بڑا ایسٹ ہے پوزیٹیولی جوز کریں اور یقین کریں یہ نیکی کا بھی کام ہے آپ یوٹیوب پہ اگر نیشنل جیوگرافک ڈسکوری چینل کے اوپر اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھ رہے ہیں آپ خدا کے زیادہ قریب ہیں بنسبت اس امام مسجد کے جو تنہا لے کے نماز پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ گھر میں بیٹھے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں اپنے آپ کو مسجد رہے ہیں نماز پڑھانے کی تو نہیں لے گا اگر وہ قرآن پڑھانے کی اٹویشن کے کوئی لے سکتے تو لے نماز پڑھانے کی تنخواہ تو سب کے نزدیک غلط ہے یہ اب بھی انہوں نے کوئی علال قرار دی ہے ورنہ سن نسائی میں حدیث ہے امام حاکم نے اس کے نقل کیا المستدلی الحاکم میں اور امام مسلم کی شرط پر اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ اس شخص کو اپنا موزن مقرر نہ کرو جو عجرت لے اگر ازان بغیر عجرت کے نہیں ہے ازان اگر عجرت کے ساتھ اگر آپ کریں گے تو وہ ہوگی نہیں تو نماز کہاں سے ہوگی کیونکہ نماز تو فرض ہی مجھے بتائیں کہ امام مسجد ہے اس کی اپنی نماز پڑھانا اس میں فرض تھا کہ نہیں فرض تھا تو جماعت کرانے کے کون سے پیسے لے رہا ہے اور اگر یہ آپ بات کریں گے یہ possible نہیں ہے تو جائیں سرکاری آفیسز کے اندر یونیورسٹیز کالوجیز میں کوئی امام مسجد نہیں ہوتے سٹوڈنٹ خود جماعت کراتے ہیں یونیورسٹیز میں کون جماعت کراتے ہیں پریئر آلز کے اندر سٹوڈنٹ نہیں کرا رہے ہوتے ہیں ابھی بھی ٹھیک ہے کوئی ایک نمازی آگے ہو جائے کریں لیکن جو بقاعدہ مسجدیں ہیں اور سرکاری امام ہیں یا پرائیوٹ اداروں میں ہیں اس میں یہ ہے کہ پھر ان اماموں کو آپ نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں دے رہے کسٹوڈین کے طور پر دے رہے ہیں کہ مسجد کی دیکھ بال کریں صفائی کریں ٹھیک ہے اور وہاں پہ بچوں کو قرآن پڑھائیں اس کی وہ تنخواہ لے لیں نماز کی وہ نیت نہیں کریں گے نماز کی کریں گے اور تنخواہ حرام ہونے گی ٹھیک ہے اور تراوی کے لیے پیسے لینا تراوی کے لیے پیسے ڈیمانڈ کرنا تو حرام ہے البتہ اگر کوئی امام مسجد کی خدمت کرتا ہے تو گفٹ تو ٹھیک ہے اس میں تو کوئی مسجدہ نہیں آپ کر سکتے لیکن ویسے نہیں آپ اسے کیسے آپ کر سکتے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں ہاں قرآن کی ٹویشن اگر کوئے پڑھائیں ایسے نالج وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ سب سے بہترین چیز جس سے تم کمائی کرتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے وہ اس کونٹیکس میں تھی کہ وہ ایک قبیلے کے بندے کو سامپ نے ڈس لیا تھا دوسرے صحابی نے سور فاتح پڑھ کے دم کیا تھا اور پورا بکریوں کا ریورڈ لیا تھا نبیل اسلام نے اس میں سے خود نوش فرمایا تاکہ اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ حلال ہے تو اس پہ آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن کی عجرت اگر کوئی لیتا ہے تو یہ سب سے بہترین کمائی ہے لیکن یہ والی عجرت دم والی قرآن کی ٹویشن لیکن ٹویشن میں یاد رکھیں مدعود میں حدیث ہے آپ فرمایا یہ آگ کی کمان ہے جو تم نے لی ہے ویسے ٹویشن پڑھائے تو بہت اچھی بات ہے اچھا اور جو ابھی ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ اگر کوئی بیوی کہتی اور ماں باپ کہیں ہم اجازت نہیں دیتے تو وہ نافرمان ہو جائے ماں باپ کیوں اجازت دیں گے ماں باپ کب سے شریعہ ساز ہو گے آپ نے کلمہ اس کا پڑھا ہے جس کی قبر مدینہ میں ماں باپ کا کلمہ پڑھا ہے ان کو بتائیں پھر ساس بھی کبھی بہو تھی اسے کہیں کہ اممہ مجھے ذرا قرآن پر حلف دے کہ تیری بھی یہ خواہش نہیں تھی تو آج وہی خواہشات جو ہے تو دوسروں کو بھی رائٹ دو نا ٹھیک ہے تو ماں باپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں بیٹے کو کہ تُو اپنی بیوی لے کے لگنا ہو یہ تو نہیں کہہ یہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ تُو ہمارے حقوق پورے کر ٹھیک ہے وہ تو پورے کرے گا وہ میں نے بتایا ہے وہ تو اس نے ضرور بورے کرنے ہیں علاق گھار تو اس کی یعنی اس کا رائٹ ہے کیوں نہ کرے